اسلام علیکم میرے پیارے گوئینگرز امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے آج ہم درسی گرامر کتاب سے سابق نمبر سات جس کا انوان ہے اس میں مزدر اور اس کی قسمیں تو آج ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مزدر وہ اسم ہے جو زمانے کے تعلق کے بغیر کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو ظاہر کرے جو سے لکھنا پڑھنا سونا وغیرہ اس میں مزدر کی قسمیں بناوٹ کی لحاظے تو بناوٹ کی لحاظے اس میں مزدر کی دو قسمیں ہیں اصلی اور جالی مزدر اصلی یا مزدر وزی اس مزدر کو کہتے ہیں جو بنیادی طور مزدری کے لیے ہی واضح کیا گیا ہو جیسے کھانا پینا جاگنا وغیرہ مزدری جالی یا مزدری گیروزی اس مزدر کو کہتے ہیں جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر مزدری علامت مزدر بڑھا کر بیان بیتایا جاتا ہے جیسے روشن کرنا ظلم کرنا وغیرہ اس کے بعد کمی بیشی کے لحاظ سے اس میں مزدر کی قسمیں کمی بیشی کے لحاظ اس میں مزدر کی دو قسمیں ہیں مجرد مزید فیہ مزدر مجرد اس مزدر کو کہتے ہیں جس میں سے اگر کوئی حرف کم کیا جائے تو وہ مزدر نہیں رہتا ہے جیسے دھونا کرنا اگر اس میں سے نہ نکالا جائے تو وہ مزدر نہیں رہتا ہے مزدر مزید فیہ اس مزدر کو کہتے ہیں جو مزدر مجرد میں کچھ تبدیلی کر کے اور کچھ بڑھا کے بتایا جاتا ہے جیسے اٹھنا سے اٹھ جانا چلنا سے چلے جانا یہ اس میں تبدیلی کر کے بیان کرتا ہے وغیرہ معنی کے لحاظ اس میں مذر کی قسم معنی کے لحاظ اس میں مذر کی دو قسمیں ہیں مذر لازم اور مذر مدادی مذر لازم وہ مذر ہیں جس کا فیل پورا معنی دینے کے لئے حرف فائل کو چاہیے جیسے احمد حسا اس میں حسا فیل ہے جو مذر حسنا سے بنا ہے اور احمد فائل ہیں اس لئے اس جملے میں مذر کا فیل صرف فائل کے ساتھ مل کر پورا مطلب بیان کرتا ہے اس کے بعد ہے مذر مدادی مذر مدادی وہ مذر ہے جس کا فیل پورا مطلب بیان کرنے کے لئے فائل کے علاوہ مفہول کو بھی چاہیے جیسے اسلام نے سام کو مارا اس جملے میں مارا فیل ہے جو مذر مارنا سے بنا ہے اس اسلام فائل ہے اور سام مفہول اگر یہ نہ ملے جملہ پورا مطلب بیان نہیں کرتا اس لئے مارنا مذر مدادی بن جاتا ہے پیارے گوئنگنز یہ سب آپ اپنی اردو گرامر کاپیوں پر لکھیں گے اور ان کو زبانی بھی یاد کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ